مریضوں کو بان کر ازید دینے والی زنجیریں بھی بنامد ہو گئی مزید تفصیلات آج رات گیانہ بچے لاہور نیوز کے پروگرام دماشہ میں ملاحظہ فرمائے لاہور نیوز کی نشاندہی پر کاریوائی دیپناہ رام کا عقوبت خانہ سیل پولیس ڈالفین فورس زلح حکومت اور ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کا مشترکہ آپریشن چھاپے کا دوران بازیاب ہونے والے 38 مریض مینڈل ہسپتال منتقل جائیڈات کے لالچ میں تندرستہ فرانگ کو پاگل بنا کر داخل کروا دیا جاتا مریضوں کے جانب سے لاہور نیوز زندہ بات کے نارے بازی ہیلتھ کیئر کمیشن نے دیپناہ کی مالکہ سادیہ غصبیمی کے خلاف مقدمہ درج کر آ دیا موسیقی 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 کورٹ لکپت جیل میں سابق وزیراعظم نواز شریف اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف کہہ دیں خطرنات مجرم بھی ادھر ہی ہیں جیل کے باہر رینجرز تائینات کی جائے جیل انتظامیہ نے پنجاب حکومت کو مراسلہ ارسال کر دیا انتظامیہ کی چوکیاں قائم کرنے کے لیے سی سی پیو سے بھی درخواست اسی جیل میں منشیات سمگلنگ کیس میں غیر ملکی خوبرو موڈل تریسا بھی قید ہیں موسیقی 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 چیف جسٹس پاکستان کا شہری کی جائدات پر تیفی بڑ کے خلاف کے قبضے کے الزام سے متعلق کیس میں ریمارکس تیفی بڑ کے بیٹے کی سرزنش کر کے خاموش بیٹھنے کا حکم چیف جسٹس ساکر بن سار نے تیفی بڑ کے ساتھ آئے شہری کو کمرہ عادلت سے نکال دیا جائدات کے دستاوے ذات کے فرانسک معاینے کا حکم بھی دیا سرکاری ارازی پر بتس پیٹرول پمس کی ارازی پر قبضوں کا معاملہ چیف جسٹس پاکستان ساکر بن سار نے ڈی سی سالیہ سعید کی درخواست پر از خود نوٹس لے لیا لیز کے خاتمے کے باوجود ابھی تک قابضین موجود ہیں پندرہ برس سے ایک روپیہ بھی حکومت کو نہیں دیا جپٹی کمیشنر کا موقف چیف جسٹس نے تمام قابضین سے جواب طلب کر لیا شہر میں بادلوں کے دیرے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری بارش کے بعد دھن چھٹ گئی سردے کے شدت میں اضافہ فورٹریس اور اطراف میں بادل جم کر برسے جاڑا آیا مشکلات بھی لائیا بہرانوں میں گھرے عوام عذیت سے دو چار شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی مندش خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی سڑکوں پر نکل آئے برطن اٹھا کر احتجاج گیس دو گیس دو کھنارے شہری کوئنوں پر کھانا پکانے پر مجبور مافیا نے موقع غریمت جانتے ہوئے الپی جی کی بلیک میں فروغ شروع کر دی چوتھے روز بھی بجلی کی بہترین لوڈ شیڈنگ جاری ہر گھنٹے بعد ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے جینہ محال کر دیا دورے تہرے مسائل کے ستائے آوام حکومت کو کوسنے لگے کوڑے کے خلاف جنگ لاہور نیوز کے سنگ باہو کے شہر میں صفائی مہم کا دوسرا روز الڈیو ایم سی کاملہ اور گاڑیاں شہر کے گلی کوچوں سے کوڑا اٹھانے میں مصروف گندگی کے بادل چھٹنے لگے عالم گیر روڈ کی صفائی چاری اس پار کمپنی کے کانکرٹر کا مختلف علاقوں کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ ویسٹ بیکس تقسیم کیے ٹھوکر نیاز بیکور صفائی کمپنی کی آگاہی مہم شہریوں میں پامپلٹ تقسیم کیے طریقہ انصاف کے راہنما اجاسم شریف بھی صفائی مہم کا حصہ عوامی خدمات کے اطراف میں لاہور نیوز کی تعریف بھی کی آپ کی خدمت میں لاہور نیوز ایک قدم اور آگے اگر گندگی اور تافن سے آپ کا علاقہ کچھرا کنڈی بن چکا کوڑے اور گندگی کی فوری فوٹیج یا تصویب بنائیں اور بھیج دیں لاہور نیوز کیس نمبر پر 03444450192 ہم آپ کے آواز پہنچائیں گے ارباب اختیار تک سرد موسم میں سیاست گرم چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا لاہور بار کی تقریب سے ہولوگرام ٹیکنالوجی کے ذریعے گرمہ گرم خطاب بولے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں لوگوں کا منڈیٹ چوری کیا گیا آپوزیشن سے احتساب کے نام پر انتقام لیا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کی بقا کے لیے لڑتی رہے گی لاہور بار کو ملکی تاریخ میں ایک اہم مقام حاصل ہے آپ نے زیادہ اور سے مشرب کو بھگانے تک بی بی شہید کے ساتھ مل کر جمہوریت کی جنگ لڑی انیس سو نوے کے دہائی سے پاکستان کو بہت سے بہرانوں کا سامنا رہا ہمارا یا عمران خان کا کسی سے ذاتی جھگڑا نہیں جو اصلاحات عمران لائے ہیں وہ میڈیا میں بھی نظر آئیں گی پاکستان میں تلخیاں تو کم ہوں گی احتساب کی گرمی کم نہیں ہونی چاہیے وفاقی وزرع اطلاق فواد چودری کا ایوان اکمال میں تقریب سے خیطاب کہا اگلے چھے ماہ میں ہماری حکومت معشد کو مزید بہتر کرے گی شیخ رشید نے مخالفین پر لفظی ٹرین چلا دی شہباز شریف دنیا کا سب سے بڑا ڈاکو چیمن طریقہ انصاف نے بنایا میں نہیں مانتا شیخ رشید کا شہباز شریف کے خلاف سپریم پورٹ جانے کا اعلان آصف زرداری کی سیاسی حیثیت گول گپے بیشنے والی کی ہے بلاول کو بھی سیاسی طور پر مروائے گا ریلوے ایم ایف ریڈیو بھی متعارف کرائیں گے روائل پام سے تین ارب روپے لینے کے لیے عدالت جائیں گے شیخ رشید کی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس خواجہ صادر رفیق کی حکومت پر کڑی تنقید بولے انصاف اور احتساب کے نام پر انتقاب لیا جا رہا ہے امران خان کو لانے والے آج پچھتا رہے ہیں ہم سرخ روح ہو کر نکلیں گے ہمارے ہاتھ ساتھ ہیں زمیر مطمئن ہے پیراغون ہاؤسنگ سکینڈل خواجہ برادران چودہ روزہ جسمانے ریمان پر نیب کے حوالے دو ایشاریہ چانویں بلین کی رقم غفران اور کبیر کے نام پر منتقل ہوئی غفران صادر رفیق اور کبیر ندیم زہ کا بیٹا ہے نیب پروسیکیوٹر کے دلائل عدالت میں پیراغون کے نقشے پیش کر دیا گئے خواجہ برادران کو نیب حکام نے پیشی کے بعد واپس نیب آفیس ٹھوکر انتقل کر دیا نیب کو شہباز شریف سے جیل میں تفتیش کرنے کی اجازت شہباز شریف کے خلاف آمدن سے زائد اساسے بنانے کی تحقیقات احتساب عدالت نے تفتیش کے لیے نیب کی درخواست منظور کر لی نیب حکام نے دوہزار ساتھ سے دوہزار اٹھارہ تک کے اکاؤنٹس اور زائدات کا ریکارڈ حاصل کر لیا کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں گھڑ بڑ گھوٹا لا قومی خزانے کو اربو روپے نقصان پہنچانے کا انکیشاف انٹی کرپشن نے پانچ کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز کر دیا الڈی اے سٹی سکیم متاثرین کو پلوٹوں کی الارٹمنٹ کا معاملہ سپریم کورٹ کے احکامات پر الڈی اے کا ساڑھے تیرہ ہزار کنال کا ڈیزائن تیار گیارہ ہزار سات سو تیلتالیس پلوٹوں پر مشتمل الڈی اے سٹی کا فیز ون کا ڈیزائن تیار کیا گیا سکیم ڈیزائن کی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے گی ڈیزائن کی کاپی اور سکیم کے قد و حال کی تفصیلات شہر میں پہلا انرجی ریسورس سنٹر تعمیر کرنے کا فیصلہ محکمہ انرجی نے سنٹر کی ارازی کے لیے الڈی اے کو اصطدا کر دی الڈی اے نے تاریخ گارڈن کے جگہ آلات کرنے کی حامی پھر لی قیادت اور انصاف سے ہی قوم ترقی کر سکتی ہے ہیلتھ کے شعبے کو ویل بڑھانے کے لیے استعمال نہ کریں تعلیمی شعبے کو نظر انداز کیے جانے پر افسوس ہے اپنے لیے بھی کام کریں لیکن جو زائد ہے وہ قوم کو دیں ملک کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں چیف جسٹس کا لاہور انسیٹیوٹ آف ہیل سائنسز انڈس ہسپتال میں تعمیراتی کام مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب لانت ہے ایسی سرکاری افسران پر جنہوں نے حکومتی پیسے کے وصولی میں کوتاہی بڑھتی چیف جسٹس پر ہم ریمارکس دیئے چھوٹے بہت پکڑ لیئے اب بڑھوں کے خیلاص ایکشن لے کر مثالیں قائم کرنی ہے سرکاری آرازی پر تعمیرات سے متعلق از خود نوٹس کیس ہم نے الڈیئے کے پیٹرل پانپس کے لیس منصوب کی پہلے پندرہ ہزار سالانہ آتا تھا اب ڈیٹ کروڑ روپے مل رہے ہیں چیف جسٹس ایف بی آر افسران اور اور ڈیپٹی کمیشنر طلب خوکر برادران کے خلاف کیس کا عبوری حکم جاری سپریم کورٹ کا انٹی کرپشن کو شریک ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم تمام حکومتی محکموں کو کمیٹی سے مکمل تعاون کرنے اور ریپورٹ جمع کرانے کا حکم سمات کل تک ملتوی، سرکاری ارازی پر قبضہ کیس میں شریک ملزم کلیکٹر محمد نوید اور نائب تحصیل دار نیاز بیک چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل گجرات پولیس میں ستر کروڑ کی کرپشن، احتساب عدلت نے رائے اجاز اور دیگر ملزمان کو چودہ روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ملزمان ریکارڈ میں ردو بدل کر کے کروڑوں روپے کی خورپورٹ کرتے رہے نیب حکام غریبوں کے آشیانے پر قوڑا کرکٹ کے ڈھیر سابق حکومت کے دور کا آشیانہ اقبال ہاؤسنگ منصوبہ تو نہ بن سکا ارازی اہل علاقہ کے قوڑا کرکٹ ٹھینکنے کے کام آگئی حکام نے بھی آنکھیں بند کر لی نیوخن اڈا سٹاپ مین بند روڈ پر سیوریج سسٹم ناکارہ گندہ پانی چڑک پر جمع روڈ پر جگہ جگہ گھڑے پڑھنے سے ٹرائسک جام رہنا معمول بن گیا شہریوں کا سفرے مشکلات کا سامنا آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ گھرے لو ناچاکی پر شوہر کا برا حال طلاق نہ دینے پر سسرالیوں نے بہنوئی کی ٹینڈ کر دی سر مون نے ان کی ویڈیو بنا کر بہنوئی کبیر کے گھر والوں کو بھیج دی متاثرہ شخص کی سسرال والوں کے خلاف کارروائی کی درخواست موٹر سائیکل وارڈی رکشہ بنانے والی فیکٹرییں سربم مہر ہزاروں افراد بے روزکار ہم نے ہماری روزی روٹی نہ چھینی جائے پنجاب موٹر سائیکل رکشہ وارڈی ایسوسییشن کا احتجاد حکومت سے پابندی واپس لینے کا مطالبہ پنجاب کالج کیمپس ٹینڈ میں ایفا سکولز کے قومی سطح پر مختلف مقابلوں کے حوالے سے تقریب طلبہ نے حسن خیرات، نادخانی، کلام اقبال اور اردو سمیت انگریزی تقریری مقابلوں میں بھرپور حصہ لیا طلبہ میں نقب، انعامات اور گولڈ میڈل تقسیم اسنات سے بھی نوازا گیا لاہور بورٹ کے کنٹرولر امتحانات ناصر جمیل انجم نے تقریبات کو خوشائن کران دیا پوزیٹیف پاکستان کے انوان پر الہمرا آٹ گیلوری میں سجی فوٹوگرافی نمائش بیس نوجوان فوٹوگرافرز کے چالیس فنپارے رکھے گئے فوٹوگرافی کے ذریعے پاکستان کا مصبت ایمیج اجا کر کیا گیا اور نشتر پاک جمنیزیم میں پنجاب بیڈمنٹن چیمپینشپ کب کا آخاز ٹورنمنٹ میں انڈر 12، انڈر 14 اور انڈر 16 سینئر کٹیگری شامل کھلاڑیوں نے ٹورنمنٹ کو بہترین اقدام قرار دیا